شخص شدید بیمار تھا کوفہ کا رہنے والا تھا بیماری کافی بڑھ گئی کہ اس کی بیماری کی وجہ سے لوگ نہ اسے کوئی کام تھا فقر تھا محتاجی تھی نہ اس کو کوئی رشتہ دیتا تھا ہوتنگا آگیا کہا کہ کیا کروں کہا وقت امام سے چالیس ہفتے مسجد سہلہ میں عبادت کرنے گیا آخری دن جب گیا یعنی آخری ہفتہ جب مسجد سہلہ جو مسجد کوفہ کے قریبی ہے وہاں گیا تو بیماری سینے میں اتنی تھی کہ خون آتا تھا تو خون آ گیا لباس نجس ہو گیا اندر نہیں جا پایا کہ لباس خراب ہو گیا باہر ہی بیٹھ گیا مسجد مسجد کے اندر دیکھا تو اندھیرہ آئے کوئی نظر نہیں آرہا کوئی بھی نہیں ہے تو کہا کہ چالیس ہفتہ ہے کوئی امامی نظر نہیں آرہے کوئی امید ہی نہیں ہے تو اپنے ساتھ کوئی کاوہ واوہ لے کے گیا تھا تو گرم کی اور بنانے لگا تو دیکھا کوئی عرب آرہا تو اس نے بولا یہ کوئی قبیلے کا ہوگا ایک ہی کپ چائل آیا تو وہ بھی یہی پھی جائے گا ابھی رات کو سردیوں کی راتیں ہیں خیر وہ آیا تو اس نے اسے پوچھا فلانے قبیلے کیوں فلانے کی اس نے کہنے تو بولا کون ہو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو یعنی ان قبیلوں کے نہیں ہو کہا اس کو چھوڑو تم تم اپنی پریشانی بتاؤ کہا کہ تمہیں کیوں بتاؤں یعنی کیا فرق پڑے گا تو اس شخص نے بولا کہ شاید فرق نہ پڑے تو نقصان بھی نہیں ہوگا تو جب اس نے دیکھا کہ سامنے والے کے اخلاق بہت اچھا ہے تو بیٹھ گیا اسے کعوہ دیا بیٹھا رہا تو اس نے کہا کہ چلو اس شخص کے ساتھ میں حضرت عمار کی جائے وہ زیارت پر چلا جاتا ہوں اور پھر مسجد کوفہ مسلم بن نقیل کی بھی جارہا تو کہتا آپ چلیں میرے ساتھ کہتا ہاں چلیں تو اس نے شخص نے کہا کہ تمہاری پریشانی کیا ہے اس نے ابھی بولا نہیں تو اس شخص نے خود ہی کہا تمہاری بیماری یہ ٹھیک ہو جائے گی اور تمہاری شادی بھی ہو جائے گی مگر یہ جو تمہاری فقر ہے نا یعنی جو غربت ہے یہی ہی رہی گی یہ دور نہیں ہوگی ارے یہ بہت زیادہ اس نے توجہ نہیں کی کہ شخص سے تو میں نے کوئی بتایا بھی کچھ نہیں لیکن خیر کہتے جیسے ہی میں اس حضرت عمار کے جو ہے وہ میسہ میں عمار کے جب وہاں پہ گیا تو کہا دو رقات نماز پڑھا تھا نے کہا دو رقات نماز پڑھنے لگا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ یہ شخص جب نماز پڑھا تھا یہ نور میں بدل گیا اور اتنا نور ہوا کہ میں دیکھ نہیں پایا اور وہی میں سمجھ گیا کہ چالیسوں ہفتہ تھا یہ وقت کا امام ہے اب جیسی جب میں نے یہ آیا تو دیکھا نور جا چکا تھا اب مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اتنا میں افسوس کیا کہ میں انہیں امام سے گفتگو کیسے کیا کہتا ہے مگر میں آگے بڑھا اور مسجد قوضہ داخل ہوا اور وہاں میں نے کہا کہ مولا آپ سے میں نے کہا تھا کہ مسلم کی زیارت تک میرے ساتھ آئیے گا تو اب مسلم کی زیارت تک تو میرے ساتھ آئے کہہ رہیے میں نے کہنا تھا تو نور دوبارہ آیا اور آیا اور حضرت مسلم کے روزے کی طرف گیا میں وہاں گیا اور میں نے بہت گریہ کیا بہت رویا لیکن نور چھلا گیا کہا میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی میرے معاملات بھی ہو گئے جو امام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا عزیان مہترم عزیان مہترم تڑپ ہونی پڑھتی ہے شخص چاہتا تھا خود چاہتا تھا امام سے ملنا امام کو نہیں پہچان پایا اور جب کوئی چاہتا ہی نہ ہو تو وہ کیسے پہچانے گا امام کو